الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجاعته احداؤما تمشیح لستحیاء قالت ان نبی یدعوک لیجزیك اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین واپس آجا بھلیا رایا جیڑے را ٹرے آئے اے او را نہیں تین ایسا سدہ را دسا حسین زندگی بھر گمراہ نہیں تہی کو رستا جنت جاندہ ہے اللہ اللہ کون شفا ہے مرزاں دی کسے ہور دے کون شفا نہیں دین اسلام چار چیزان دا نام ہے اقائد دا عبادات دا معاملات دا اور اخلاقیات دا اقائد تمراد کیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عبادات تمراد کیے قل اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُغِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْحَالَمِينَ معاملات تمراد کیے یا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَيْنِنْ لَوْغَنَ الْمِنَّا وَرْتَنَا كِمِنْ وَعْدِنُوا وَفَا کرنَا كِمِنْ قرض لائے کے قرض نُو ادا کرنَا كِمِنْ اِس ساریاں چیزان معاملات اندر آنیا اور چوتھے نمبر تحیح اخلاقیات اخلاقیات تو مراد ہے کہ معاشرے دے اندر زندگی بندہ انج گزارے کہ بندے دی اپنی عزت لوگا دے اتھوں بچی رہے تے لوگا دی عزت اس بندے دے اتھوں بچی رہے ادا نام اخلاقیات ہے اگر اسی اخلاق نوں کوئی دوسرا نام دینا چاہیے تے اخلاق دا دوسرا نام ہے حیاء دو بندے لڑ پینڈ تے ایک بندہ بد اخلاقی تُترائے بد زبانی کر لگ جائے تے اسی انوں کہنے آؤ حیاء کر کی معنی کہ اخلاق دے دائرے دے وچہ تو اخلاق دے دائرے جو بار ہو گیا ہے اہلِ لغت نے حیاء دا معنی کی تے شرم کرنا شرما جانا اور ایک بات تے بھی سمجھ اندر آن دیئے کہ لفظِ حیاء دے انڈ تے حمزے دی جگہ دے تالا دیتی جائے تے حیاء تے بندہ ہے اور بعد اہلِ علم نے حیاء دا معنی زندگی بھی کیتا ہے یعنی جس بندے دے کڑھ حیاء ہے وہ بندہ زندہ ہے جے دے کڑھ حیاء کوئی نہیں وہ بندہ زندہ نہیں جس عورت دے کڑھ حیاء ہے وہ عورت زندہ ہے جے دے کڑھ حیاء کوئی نہیں وہ عورت زندہ ہو کے بھی مردہ ہے جس سوسائٹی جس معاشرے اور جس قوم دے اندر حیاء ہے وہ قوم زندہ ہو جعوید ہے تے جس قوم اندر حیاء کوئی نہیں اوہ قوم زندہ رہ کے بھی مری ہوئی قوم تو سیعا پیسہ اب لا لو بھی اس بندے دے زندگی کا دی زندگی یہ جے دے ہتھوں اوہ دی اپنی تی بچی نہ ہوئے اوہ بندہ مردہ نہیں تو اور کیا ہے کہ جس بندے دے کڑھوں اوہ دی اپنی بہن دی عزت سلامت نہ رہے حیاء ایک پاکیدہ سوچدہ نام ہے جڑی فرق کر دیئے اس بات اندر کہ اے تیری امی ہے اے تیری بیٹی ہے اے تیری بہن ہے اے تیری خالہ ہے اے تیری پھپو ہے حیاء کوئی نہیں تے عزتاں کوئی نہیں ایزไ LTSTHIE فسنما شکتا فرمایا جڑا بندہ بے حیاء ہو جائے اوہ کچھ بھی کر سکدائے اوہ دے کڑھوں اوہ دی تی انوو بچ کے رہنا چاہید ہے اوہ دے کڑھوں اوہ دی بیٹی انوو بچ کے رہنا چاہید ہے کیوں اوہ بے حیاء ہو گیا ہے جڑا بے حیاء ہو جائے اوہ کچھ بھی کر سکدائے حیاء ایک پویتر تالہ ہے حیاء ایک پاکیزہ لا کے جس تالے دی وجہ تو ساڑیاں بہو بیٹیاں ماما بہنا دیاں عزتہ بچیاں تو جنہاں کرا دے وے چتالے کھل گئے پوچھنا اونا کرا دا حال کی جنہاں کرا وے چتالے ٹوٹ گئے پوچھنا لی گل ہی نہیں کیوں نہ کرا دے حالات کی بس اللہ دے حضور دن رات دعا کرنی چاہی دیئے کہ اللہ پاک میں نو اور تو انو سارے انو حیاء دی دولتنا المالامان فرمائے دی آئیے مزید حیاء نو سمجھن دی کوشش کرنیاں قرآن و سنت دی روشنی دی اندر اللہ سبحانہ وتعالی دی بارگاہ دی اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانسار یا انو قد تے عمل کرن دی توفیق اطاف فرمائے تھے میرے گرد تساند پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی باک علیہ السلام نے فرمایا میرے آکا فرمائے دینی انہ لکل دینی نو خلقا و خلق الاسلامی علا حیاء حرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک نے ہر دین دا کوئی نہ کوئی اخلاق بنایا ہے اللہ پاک نے ہر دین تے مذب دا کوئی نہ کوئی اخلاق بنایا ہے اور برمایا و خلق الاسلامی علا حیاء اللہ تعالیٰ نے دین اسلام دا اخلاق حیاء نو بنا دیتا ہے کی معنی جڑا بندہ حیاء والا بن جائے گا وہ بندہ اسلام والا بن جائے گا تو جڑا بندہ حیاء والا نہیں ہو سکتا او بندہ اسلام والا بھی نہیں ہو سکتا ابن ماجہ دی روایت ہے اور سنیے صحیح مسلم دی روایت میرے آرتزان پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی باک علیہ السلام مدینہ منبرہ دے اندر ایک بدار اندر اللہ دے پیغمبر جارے نے مدینہ دا بزارے مدینہ دا بزارے لگ دے ہا تو دعا بھی کر جائے اللہ جنے بم دے آئے نے اے نا سارے انو مکہ دی بہار بھی وخا دے مدینہ دا بزار بھی دکھا دے اللہ لالہ مدینہ کے درو دیوارے اور بازار اچھے ہیں مدینہ کے درو دیوارے اور بازار اچھے ہیں گلوں کے تو ہیں کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں اللہ اللہ اور قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدینے زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے اور بڑی پیاری گل میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں میرے آقا کے سب ساتھی اچھے ہیں مگر ان میں سوئے ہیں سوئے ہیں سوئے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں اللہ اکبر لا توجہ کر نظر آؤ نبی پاک علیہ السلام مدینے دے بزار جو گزر دے پہنے ایک بندہ اپنے پران اُباد کردہ پہ نصیت کردہ پہ تقریر کردہ پہ اوہ میرے آقا آوہ ہیا کریا کر اپنے آقا اندر شرم پیدا کر اپنے آقا اندر ہیا پیدا میں تو اڈا پرائیا دے میں تو انہوں کہنا ماں یار تُسی بھی اپنے آقا اندر غیرد پیدا کرو جوان نہ تُو بھی اپنے آقا اندر ہیا پیدا کر ونگے چیر با کے چوک اندر کھلو کے لوگ کا دیا تیا بینا تکنا غیرت ممد دا کم نہیں اللہ اللہ لوگ کا دیا بہو بیٹیا دے پیجھے پیجھے دورے بھرنا ہیا والے بندیا دا کم نہیں ویر اپنے اپنے اندر ہیا پیدا کر شرم پیدا کر انہی دین اللہ دے پیغمبر گزرو گیا جڑی گل دوں کر لیے اگلی تقریر میں کر ناما اللہ دے نبی فرمائم دن اگلی تبلی میں کر ناما جی اللہ دے محبوب پیغمبر دوزی فرماؤ فرمایا گل سن انہی تیرا پرابی تنو سمجھان داری حیاء کر یا کر شرم کر یا کر انہی اللہ دے نبی ایمان فرمایا اللہ دیا بند یا حیاء سارے دا سارا ایمان ہے کی مانا جڑی بند کل حیاء ہے ادھ کل ایمان ہے تن جڑی کل حیاء کوئی نہیں ادھ کل ایمان کوئی نہیں جڑا بند حیاء دار روئے گا ایمان دار ہوئے گا جڑا بند خیات دار نہیں ہو سکھ دار اللہ کوئی اکبر اللہ سنیئے صحیح البخاری نبی باقل صلات و سلام نے فرمایا میرے گا دوسان دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ و سلام نے فرمایا میرے آقا فرما دین ایمان ست ہونا او سب ہونا افضل ہا قول لا الاخ الا اللہ و ادنا امادت العداء ان طریق و الحیاء من الیمان رواح مسلم نبی پاک السلام فرما دے رے حیاد ساٹھ درجے یا حیاد ستر درجے نے افضل ہا سب طوال درجہ کیا ہے قول لا اللہ دے نام دے دو دی سب لگانی اللہ دے نام دی پانی دی سب لگانی اللہ دے نام دی سب کٹایا بھی رب واسطے جائے گا سر کٹایا بھی رب واسطے جائے گا اللہ خو اکبر لا الہ افضل ہا نیرا تسبیح دے منکیاں تے جنیاں پانا کلم دا مانا نہیں کلم دا مانا ہے لا الہ پڑو لا الہ اللہ یہ گلمہ خدا سے ملاتا ہے یہ کلمہ الہ سے ملاتا ہے وحدت کا جام بھی لاتا ہے کہ سب منگتے کے وہ داتا پڑ لا الہ اللہ لا الہ اللہ اور حضرت کے لامہ اقبال فرمان دیں یہ نغمہ فصل گلوں لا لا کا نہیں پابند بہار ہو کہ خدا لا الہ اللہ 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 میری گار تو سا دے پیرو مرش جناد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام دا آلہ درجہ لا اللہ پڑھنا بھی لا اللہ اللہ امام دا سب تو ہلکا درجہ کی رہ حضرت دیو وکار ہون میں مانا کرنا ہے کئی مرید کے دے منڈے خونڈے نراز ہو جانے نے کئی جناب اجڑے چھوڑ چھوڑ نراز ہو جانے میں پہلے امام درجہ کرنا ہوں لیکن مانا میں کرنا نبی باگل سلام نے فرمایا امام دا سب تو ہلکا درجہ ہے امام تا تلا دا آنی طریقے رستے چپنیا چیدان چک گے پران کر دینا تاکہ لگ گھنٹ اپن والے بند تکلیف نہ ہو اور جناب دیڑے سندے دا دیڑے اتوار دا مرید کے دا جناب سڑک مرید کے دی چار پنج نوجوان کٹھی ہو گیا نے وہ نہ روڑ دے اتے بھی کٹ لہ لگ روڑ جو اتے گیند بلا کھیڈ لگ پہنے ایک بال کر واند دا دوسرا چھکا مار دا کسے بابے دے سرچ گیند باج دیئے کسی مام چاری دے گیند باج دیئے کسے بچے نوبال لگ دیئے کسے گھڑی دے شیش جو پہ گیند باج دیئے اور پتہ پیا لگ دا سارے مام تو بے لے نے اے جننے کرکٹ نوجوان پہ کھیل دے روڑ دے اتے سارے مام تو خالی چھوٹے چھوٹے بچے 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 پتہ نہیں نا انہوں اسی دس جیسی تائیں جیسی آپ نہ کھیل لیے جیسی بی روڑ اتے کھیل نا دے بچے انہوں کون دس گا لہذا جیڑے نوجوان روڑ دے اتے کرکٹ کھیل دے ایمان تو بے لینے ایمان تو کیونکہ ایمان کا سب سے ہلکہ ترین درجہ ہے رستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹا دینا تجڑا راہ اتے آبی تکلیف جن واسطے وہ دے چیمان کی تھو آگیا اللہ خوا گھوشا دے نہیں کیتا کیا بھئی اجوان ام اڈے اکھنڈے او ٹکی ٹوکی گھوشا دے نہیں کیتا اللہ 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 توجہ کرنا درام مذرات زیوکار غور کرنا فرمای آئے مات چانی نہ ہو وال حیاء من الی مان تے خیاب ایمان اللہ خوا اکبر ہون سننی ابن ماج دی روی تے میرے نبی نے ٹک لاد تا روڑ مق دی تا سو خط رس سر تے گن بن کے فرمایا آقا فرما دے سنو گئے نا تبال بل ہوا دین الکل فرمایا خیاء کامل ایمان حیاء سارے دا سارا دین اور تین گلہ سمجھ جب در آئے جی تسی توجہ کر دیو پہلے اللہ تعالی نے مان جوڑیا اسلام نال پھر جناب خیاء نو جوڑیا اسلام نال پھر خیاء نو جوڑیا ایمان نال پھر خیاء نو جوڑیا دین نال کی مان جس بند خیاء اے اسلام اے دین بھی کوئی نہیں اکو وقت اندر جڑا بند ایمان حیاء تو خالی ہو جان دا اے سمجھ لو بند تینا جینا تو خالی ہو جان اللہ اکبر اللہ اے تو پتا لگا اے جنیا سلام باب دیر اڑاتے چڑیا پھریا بیبیاں اے جے ساریاں اے حیات تو بھی بیلیاں سان امام تو بھی بیلیاں سان تے دین تو بھی بیلیاں سان جنیا عورتا 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 تو میرے خالی نال نہیں کہنا چاہیدہ کیا ہو لنڈے دا مال لنڈے دا مال لنڈے دا مال صحیح نہ آئے نا لنڈے دا مال ہر حیات دار عورت کی پرچائی کو میں سلام پیش کرتا ہوں ہر باپ پردہ عورت کی میں عزت کرتا ہوں لیکن آجریاں روڑاتے چڑیاں پھریاں سان سلام آباد جن نا مائشہ صدیقہ نو نشان نا بنایا جن نا کملی بالے نو نشان نا بنایا میں نا لنڈے دا مال کہاں گا یہ سارا لنڈے دا مال تتا نو پتا لنڈا سارا ہندہ بھی بار ہوئی ہے لڈا کتو ہندہ ہے سارا لنڈا بار ہوئی اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا خدرات زیوہ کار غور کر دے جان در آؤ پتا لگ آئے مام تو ورن آتے مام تو خالی نے اللہ اکبر اللہ نہیں سمجھ میرا جناب محمد صلی اللہ سلام سب نام پیار لگ دینے اے بکھرا نام محمد دار سب نام پیار لگ دینے اے بکھرا نام محمد دار اللہ دے بعد زمان زمان وچ اللہ دے بعد زمان وچ اے چرچا یام محمد دار سب نام پیار لگ دینے اے بکھرا نام محمد دار اللہ اکبر لا توجہ کرنا زر مال دیوں نور لڑ نہیں کسے نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں زر مال دیوں نو لوڑ نہیں کسے نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں زر مال تشاہ تشاہ بلویند زر مال تشاہ بلویند و جو پیدہ جام محمد دار سب نام پیار لگ دینے اے بکھرا نام محمد دار صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ آب بھی گیا بالے حیاء بالے انہوں کائنات دار اب پسند کر دیں اللہ اکبر اللہ سیدنا در ابھی سید خضری رضی اللہ خطان بیان کر دینے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلام اشد حیاء فرما کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر بڑے حیاء بالے سان نبی پاک بڑیاں شرم دے برما بالے سان ابھی سعی جی کن نکو حیاء بالے صلی اللہ دے مابو پیغمدر فرما دنے کائنات دے لوگو سوڑا سدرہ سادی لڑکی پردیاں دے ویج بے کے بے اتنی خیابدار نہیں ہو سک دی جن اللہ دے پیغمدر حیاء بالے سان جن اللہ دے پیغمبر شرم برما بالے سان ایک عورت نبی پاک علیہ سلام دے خدمت اندر آ گئی فردہ کر دی اللہ دے مابو پیغمدر مینو دین دے بار دے سونا نبی پاک نے دین اسلام دا تارف کروایا میرے پیغمبر کلو تارف سنیا دے سن گھر کے متاثر و گھر کو نے چک در دے بیجو اپنا ہاتھ بار کڑی آو فرد کر دے سنیا کلمہ پڑا لو دے بیعت کر لو دے میرے نبی پاک نے فرما ہاتھ پیچھے کر پیچھے کر پیچھے کر اپنا ہاتھ اپنا میں نے تیرے ہاتھ نوات لگانا چاند ماں آئیشہ صدیقہ تکیبات آخر آدھا کیا متحرہ حافظہ عالمہ کاریا مخد سام آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے کائنات دے لوگو میرے معبوب پیغمدر نے اپنی پوری زن کی دی اندر قدی کسے خیر عورت ہاتھ نہیں لایا قدی نبی پاک نے کسے عورت ہاتھ لایا اے پیر جی سادھا اے پیر یہ تھے یہ تھے بیبیاں جا کے نوراتے پہ یا کٹ دی آنے یہ تھے کئی پیریں جدے نے مٹھیاں پر واہی جا دے یہ تھے کئی پیریں جدے نے بھی بندیاں اتھپڑ مار دے بیبیاں البغلگیر ہو جا دے یہ کہا دے پیر نے یہ پیر پور کوئی نہیں ساریاں پیڑا نے ساریاں کون پیڑا کسر پیر کوئی ٹیڑ پیر پیر سادھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو پیر صحابیوں کا تھا وہی پیر آج وہابیوں کا ہے اللہ اکبر میرے پیر دیشان نیرالی میرے پیر دیشان نیرالی تسی کیا نہ بول دے نہیں میرے پیر دیشان نیرالی تسی تسی بول دے نہیں کی وجہ تانو دامنا کریے تھوڑا جا کیا اللہ سمجھ گیا نا میرے پیر دیشان نیرالی میرے پیر دیشان سردار او سارے آنبیاں داب او دے موڈت کملی کالی میرے پیر دیشان نیرال احمد نو چاڑی پاسے جام اور کو پیر بنا نا چاہ میں نائیوں کو بھول اللہ نے کرنا پامے پڑھنا لے تُو چالی یہ میرے پیر دیشان نیرالی سمہان اللہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا کور کر دے جان آدھر آؤ میرا پیر جناب شرم بالا برما بالا آیا بالا میں دا و تینا چانا لوکان آؤ اس پیر والا آجاؤ جدر تُسی پجے پھر دیو پیر پور کوئی نہیں یہ سارے روٹی اتقال آن والے نے یہ سارے اپنی روزی روٹی چلان والے نے کوئی نہیں پیر اللہ اللہ توجہ کرنا داراؤ سید عائشہ صدیق مسند حمد لگا پڑھنا ماں صدیق رضی اللہ تعالی فرما دیانے ذرا نوٹ کرنا میری ماں کتنی حیاد دارے ذرا نوٹ کرنا ماں شاہ صدیق کتنے شرم والیاں برم والیاں خیاب والیاں آج سلام آباد در اڑاتے کھلو کے اندنانی ماں شاہ صدیق نو نشان پہیاں بنا دیانے انہ نو کی پتہ میری ماں کتنی حیاب آلی ماشا صدیق کتنی غیرت شرم تے برم والی اللہ 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 میں گربان جام آؤ کی شان دسا امی اے شاد آؤ کی شان دسا امی اے شاد آ جت شان دی ویچ قرآن آیا وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کون وہ کہتا ہے میں ایشا کو ماں نہیں مامتا آجا میں تیرے جیسے کو ایشا کا بیٹا نہیں مامتا حسین بیٹی آئیشا دے انشاء اللہ این بیٹی آئیشا دے اور جب تک ماں ایشا کے بیٹے زندہ رہیں گے ماں ایشا کی عصمت کا عزت کا دفاع کرتے رہیں گے شاہ اللہ 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 او کی شان دسا امی شادہ جد شان دے بج قرآن آیا جد دری اقدست تے چل چل کے جب ریل بھی کرن سلام آیا اید بیٹی پاک صدیق دی اید شوہر نبی سگھارے نے صحاب نبی دے پیارے نے اللہ خوا اکبر مائش صدیق فرما دیا نے میری حجرے دی اندر سب تو پہلی قبر پاک سب تو پہلی قبر مبارک بنی میرے مابوب محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ سلام دے اما فرما دیا نے جد نبی پاک علی سلام دے قبر مبارک بن گئی میری حجرے دی اندر تے میں حجرے وچ جانا بے تک اللہ ہو کے بے جانا کدھی کدھی میرے سیرت تو بٹا بھی لات جانا تے میں پروا نہ کر نے اما فرما دیا نے پھر دوسری قبر سجرے جندر بنی میرے باپ ابو وکر صدی خلیفہ بلا ودل دی فرما دیا میں پھر جندر جانا سیرت و کپڑ لات جانا میں پروا نہ کرنے کوئی گال نہیں اما فرما دیا نے پھر تیسری قبر میرے جندر بنے امیر المسلمین خلیفہ تلم سید نادر عمر بن خطاب رضی اللہ خطان دان خودی مرید کے والیاں لیکن اس دے با وجود ماں فرما دیا نے جس دین دی قبر میرے خجر جندر جنا مر دی بن گئے ناؤ اور ماں دیا نے مہنو اللہ دی قسم میں خجر جا کے قدی اپنے سیر تو تو پٹا نہیں لائیا کیوں اور میرے خجر جندر ایک غیر مار بم دی قبر بن اتنے غیرت والی ماں عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی آن آج دی عورت مجھ آئے ان آٹیاں مگر نہ لگے بلکہ ماں عشاء صدیقہ تو حیاس اکھلے ماں حفظہ تو حیاس اکھلے ماں ختیجہ تو حیاس اکھلے ماں ام خبیبہ تو حیاس اکھلے ماں سلمہ مہمونہ تو حیاس اکھلے ماں صفیہ تو حیاس اکھلے ماں زیند انتجاج رضی اللہ تعالی انہ تو حیاس اکھلے سید ام خلاد رضی اللہ تعالی انہ ایک جنگ در انہ بیٹا شہید ہو گیا اپنے بیٹے دی شہادت دے آیا بردہ کر کے آیا مکر مار کے آیا چدر لے کی آیا مکمل حجاب آیا جیسے بندے نے آکھی آؤ ایک تی دا بیٹا دنیا تو دھر گیا ہے دوسرا انہوں پر دے دی پئی ہوئی ہے حجیب انہوں پر دے بڑا فکر ہے فرما دیا نے گال سوڑ گال سوڑ اللہ دیا بندیا گال سوڑ میرے بیٹے دا جنازہ اٹھ آئے میرے حیاء دا جنازہ نہیں اٹھ آؤ میرا خیاء آج بھی بر قرار سبحان اللہ اللہ خوا اکبر اللہ میں قربان جام آؤ دے خال کے قائنا دا قرآن کی بیان کر در رو بھی سن لاؤ سیدنا جناب موسی صلی سلام اللہ دے بڑا کھڑیا باکی لوگ اپنیا بکریا نو پانی پی پی لان دینے حضرت مام بن کسی را شم اللہ لکھ دینے ان عدی بکریا اتنیا پی آسیا نے زمین تیا اپنیا زبان نگار بکریا اتنیا دریا یا یا حضرت موسی پیغم در کڑ ویک چلے گئے جا کے فرما دینے ما خط بکو ما ما خط بکو ما موسا خیا تو سنیا کلیا کیوں مال چرام ان آیا پرتے بچوں رو کر بلیا نیک باپ دیا جا یا باپ یا ساڑا بڑا کو یا ہت جس بچ کم دور ہی ہسی دو میں پہنا بکریاں چاری ہی ہا تی بیر نہ ساڑا کوئی اے درد دل رکھن والے نوجوان آؤ بسل گالے بے کہ اب ساڑا بڑا بڑا ہو گیا بابا ساڑا کم دور بڑا ہو گیا نہیں سکتا مجبور یا کرو بار کڑ یا تی بکریاں چرانا یا ماؤ تی بیر ہے ہی کوئی نہیں پر اللہ نے دیتا ہی کوئی نہیں اللہ میں دعا کرنا آج میری مجلس تی اندر کو بے اولاد آیا اللہ نے ایک نرین اولاد دتا فرما دے حضرت موسیٰ پیغمدر نے پانی پیلا دیتا وہ بکریاں لے کر کیا ربانہ ہو گئی آؤ اللہ جی دو گھر پہنچ یا نے باپ نے دو سوال کی تے سو لگ دو سوال کی تے کیڑے کیڑے بیٹا ایک پہلے نر جلدی آ کہیاں جے دوسرا تو آڈیاں بکریاں رجیاں بہتیاں ہوئی آنے دو میں گلہ اپوزیٹ بکریاں لگاں تُزی کار جلدی آگئی آگئی دی بجا کیا ہے بیک ہو نا کی ڈا بری گلو تا باپ پہ پوچھ دائے جی 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 ہو باپ پوچھ دائے جی دیکھانے جا غیرت ہوئے جی بلائی مندل چاہیاں ہوئے تے جڑا باپ پیچھ دائے کہ تی تی منو داسنا تی کپڑے کے تھو آگ دینے میری تے نکم اتنے کوئی نہیں میری تے تنخواہ اتنے کوئی نہیں میری بیٹی داسنا مبیل تی کڑو کے تھو آیا داسنا میری یہ تی کالی دا تی سکول دا ٹیم تیک ڈیڑ دو بجے دائے تو پانچ بجے کی دی بیٹی نے بیٹی کیا خیر دی ہے اس تو پہلا کے لوگ تی کڑو پجھ لکھ جان بہتر ہے تو اپنی بیٹی نو پہلے پجھ کرنا ہر غیرت مد باپ نو پجھ ڈا چاہی دائے تو سنا میری بیٹی یو پکریاں جلدی لے کیا گئی آگیاں جے رجیاں بڑیاں بکریاں وجہ کیا گئے ورنہ کیا بابا کبرا ہم دی لوڑ کوئی نہیں پریشان اور دی لوڑ کوئی نہیں حصل اندر گال لے ایک جوان نے ساٹھے کڑو گال پوچھی یہ سامنے اپنے دل دا دو کھڑا پیان کر دیتا ورنے ساٹھ یا بکریاں پانی پڑا دیتا جناب فرمائج کرو نا تو اٹھے دو ماں دے بچو ایک جائے تو لے کے میرے کڑائے نا دو ماں لڑکیاں دے بچو مرید کے والے آؤ ایک لڑکی ٹر پی جناب موسی بلان پی جان دی جی جی سوال لان دے پی نا تو زین دا پردہ کی تا اے جی میں دے سوال تو آٹے دماغ اندر نے آؤ سارے سوال رب دے قرآن تے پیش کرنے آؤ بولا کریمہ دس سو دے زین کلی جو جا رہی ہے پردہ کی تا کی تا نکاب کی تا کی تا مرکہ پہنے یا کی نہیں پہنے آؤ بلدے کار دے بچوں نے قدم بار رکھ یا او دا قدم بار رکھ نا او دا پردہ کر نا او دا گھوگٹ نکال نا او دا ہانچ لہن او دا پردہ کر نا او دا برکہ پہن او دا نکاب کر نا می رب بے کائنا اتنا بسند آیا او فجا 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 اتو اعداخ ما تمشی 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 علست حیاء سانو دا ترنا حیاء لگا وانچ لگنا لگا برکہ پہن لگا نظر نیچی کرنا خیال لگا فرما آسانو دی ٹور دی پسند آئے اسی قیام مبدیاں کند تا کو دی ٹور نو حیاء قرار دی تا اے بمت حوا کی بن گیا تیری ٹور نو نی میر یہ پین کی بن گیا تیری چاہ نو کال تو تیری ٹور دا قرآن بن جان دا آج تو ٹور نی تیری ٹور دیا خبران خبار وی چاہ جان دیا نے کال تو ٹور دی سی نا تی تی رئی قدم نو بے کیا سمان نا دے فرشتے بھی آیا کر یا کر دے سار آج تو ٹور نی اگلے چوک چلی گئی تے پشلے چونک امدر میں ڈور پر فیون دی خوشبو آن دی پہ تے جن بندے خوشبو سنگ دے پہ مدینہ چوک کمی والا باد دے رہے ہی آزانی ہی آزانی ہی آزانی اے بدکار آوراتیں اے بدکار آوراتیں کی بن گیا تیری تور نو بنتے ہوا اپنی تور نو بدل کے ویخ نا اپنی تور اندر حیاء پیدا کر اپنی تور اندر غیرت پیدا کر اپنی تور اندر شرم پیدا کر اللہ دی قسم اگر آج بھی تیری تور اندر خیاء آج گا رب تین آج بھی عزت دا کر چھٹے گا ضروری نہیں کہ اگر آج کوئی عورت حیاء بھالی بن جائے گی تو تذکر نہیں ہونگ انہوں شانہ نہیں لب گیا انہوں مقام نہیں لب گا نا میری یہ بہنا تو حیاء دار بن کے تیو رب تیو کنی عظمت آتا کرنا انڈونیشیا کی ایک لڑکی ہے آخری پیغام سنیے اس کا نام میسرہ ہے اور انڈونیشیا کی یونیورسٹی کو اس نے ٹاپ کیا اور ٹاپ کرنے کی وجہ سے اسے انام دیا گیا کتنا انام تیس ہزار روپے تیس ملین روپے انڈونیشین کنسی کے مطابق اگر اسے انہوں کنڈ ورڈ کریے سعودی ریال اندر تقریبا دس ہزار ریال بڑھنگے اور اگر دس ہزار ریال پاکستانی کرنسی ہمدر کل ورڈ کریے ایک ریال دی قیمت اگر چاری روپے رکھئے تقریبا چار لاکھ روپیا یا اس تو کچھ زیادہ کم پیسے بڑھ دینے چار لاکھ روپیا یونیورسٹی جم در پیلی پوزیشن حاصل کرنوالی لڑکی نو بطور انام دیتا جاری تقریب یونیورسٹی دی لوگ بیٹھے سٹیج تے لڑکی نو بنایا گیا اللہ خو اکبر اللہ سٹیٹ بلایا گیا محسرا نامی لڑکی آئی یونیورسٹی دی ہون ہار طالبہ جنہیں پوری یونیورسٹی نو ٹاپ کی پوری ڈینیشی آدی یمدر پہلی پوزیشن آسل کیتی آئے اپنا انام آکھ لیا جائے ناؤ لڑکی آئی جنہاب سٹیج مکمل پردہ کیتا گاؤن پہنر آئے اور نکاب کیتا ہویا گو جنہاب ممتد مین آکھ یا بیٹا اینج تینو انام ری میل سکدا انام وابت تینو کم مس کم اپنا چیران کرنا پہ اپنا ہجاب اتار نا پہ اپنا چیران دکھان پہ گاؤ بھنیا کھاؤ سات موطر میں تینج نہیں کر سک دی میں اپنا چیران تین تون دکھا سک دی میں تین پردے دی پاب آم دا میں گلا آب والی نا بیٹا جلتار نی سک دی تین نام نی مل سک دا انام بات رو دے بے کتن نکاب تار نا پہ گا ایک منٹ بھی اس لڑکی نے نہیں سوچ یا ایک منٹ تو پہلا سٹیج تو تر گئی او نیا خج مل نام نہیں چاہی دا انام رکھو اپنا اپنے پولمن چار لاکھ دی لوڑ کوئی نہیں اس چار لاکھ نان میرا حجاب قیمت ہے اس چار لاکھ نان میرا پردہ قیمت ہے با کہتا ویڈیو بن دے پائی نیٹ تے ویڈیو آج بھی موجود ہے پورے انٹونیشیاں جن در انڈی جناب ویڈیو چلن لگ پائی اور جناب پورے سعودی ریبی آج اندر ویڈیو پھیل گئی بیخ دیا بیخ دیا آن نفان تین تب کے دن اس لڑکی دا اتنا مقام بڑھ گیا لوگ فون کر لگ پہ مبارک دے رہے کو پیسے کر رہی اس محسرہ نام لڑکی دا بیان میں اپنے پردے نو بر قرار رکھ دیا چار لاک چھڑ اللہ تعالی نے مبارک دے در یہ لوگ جو میں پیسے دلوائے رکھتے چار لاک تو زیادہ نے کئی چار لاک تو زیادہ اللہ پاک نے میں پیسے دے دیتے پیسے بھی آگئی عزت بھی بچی رہ گئی نہیں میرے بہن انگل سننا چاند ٹکیاں دے خاطر اپنے ہجاب دا سودان کر یا کر سودان کر یا کر اپنی غیر دا سودان کر یا کر اپنے حیات بھرم تے برند حیاب دار تو بن جاؤ عزت رب بتا کر گا حیاب والی تو بن جاؤ رب شان آتی عدم تا دول تا تا نو مار گئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ اور تو کیے سارا دن میند کرنی ہے مو تو کپڑے لاکے مو تو نقاب لاکے بندے بندے دیں مطھے لاکے میری یہ بہنہ کا دی عزت ہے عزت اوہ سورب دیئے جڑی آرام نہ کھارے سیدھے کمرے چسگون نہ بیٹھئے خامت کما کے شام نو لے آکے پیسے بھی دیندہ ہے کپڑے بھی دیندہ ہے کھانا بھی دیندہ ہے نانو نفکہ بھی دیندہ ہے پتہ نہیں تنہو کنے مت دے دیتی ہے پتہ نہیں تنہو کنے سمجھا دیتا ہے چھوڑے ساریاں باپنا جو سوردہ مقام ہیں جڑی پر دے دی پاپام دے دنیا دندر مقام اور دنیا تے کسے نو موجود ہو کوئی نہیں اللہ سبحانہ وتعالی دی بارگاہ دیم در دعا ہے اللہم بارک علی محمد علی محمد نکمہ بارک علی مراہم علی مراہم علی مراہم انکہ حمید سب نشفہ عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتان کرام دنس پتالہ دنن درون ملک بیرون ملک جتنے بیمار سب نشفہ عطا فرما یا اللہ مقروضہ دے کردے دور فرما یا اللہ پریشانہ دیئے پریشانیاں دور فرما یا اللہ دکھ دلہ دے دکھ دور فرما یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے کروٹ کروٹ جنہ دیئے بہارہ نصیب فرما مولا کریم جو سنیا سنائے عمل دی توفیق اطاف فرما آئی جس پر رامدہ احتمام کروان والے احباب جماعت مسجد انتظامیاں کاری صاحب اور منتظمین جلسہ کھانا پکان والے بھائی اللہ سب نبرکت اطاف فرما یا اللہ سب نجدہ خیر اطاف فرما وصل اللہ تعالی علا خیر خلقی محمد وعالی وصحابی اجمعین برحمت کے یا رحمت اللہ علا خیر خلقی محمد وعالی